روسی صدر بلاد بیر پیوٹن نے ٹی وی پر قوم سے خطاب کے دوران یوکرین کے ڈومباس خطے میں فوجی آپریشن کا اعلان کرتے ہوئے یوکرینی فوجیوں سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر دیا ہے اس اعلان سے قبل ہی یوکرین کی پارلیمان نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی تھی جبکہ وہاں موجود کئی پاکستانی طالبہ کا کہنا ہے کہ انہیں مجبوری میں وطن واپسی کا فیصلہ کرنا پڑے گا گزشتہ روز یوکرین میں موجود پاکستانی صفیر میجر جنرل ریٹائرڈ نوول اسرائیل کھوکر اور یوکرین میں موجود پاکستانی طالبہ کے درمیان ایک زوم میٹنگ ہوئی تھی اس اجلاس میں تقریباً چالیس پاکستانی طالبہ نے شرکت کی جو یوکرین کے مختلف شہروں اور تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم پاکستانی طالبہ کی نمائندگی کر رہے تھے اس میٹنگ میں میجر جنرل ریٹائرڈ نوول اسرائیل کھوکر نے طالبہ سے کہا حکومت پاکستان کی جانب سے طالبہ کو ہدایت ہے کہ وہ کشیدگی کے پیش نظر جلد از جلد واپس پاکستان لوٹ جائیں ان کا مزید کہنا تھا جو طالب علم اپنی کسی ذمہ داری کی وجہ سے وطن واپس نہیں جائیں گے سفارت خانہ انہیں ہر قسم کی مدد فراہم کرتا رہے گا اس میٹنگ کے ایک دن بعد ہی روس کے صدر نے یوکرین پر فوجی آپریشن کا اعلان کر دیا ہے پاکستانی سفارت خانہ نے یوکرین کی وزارت تعلیم اور سائنس کو ایک خط کے ذریعے بتایا ہے کہ اس نے پاکستانی شہریوں بالخصوص طالب علموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ عرضی طور پر یوکرین چھوڑ دیں اس خط کے ذریعے یوکرین کے حکام سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستانی طالب علموں کو رمہ سمیسٹر کے دوران جون تک آن لائن تعلیم فراہم کی جائے یا اس وقت تک جب تک یوکرین میں صورتحال دوبارہ معمول کے مطابق نہیں آ جاتی ہے اسی طرح سفارت خانہ نے ایک اور خط کے ذریعے پاکستانی طالب علموں جو کہ ابھی پاکستان سے یوکرین نہیں پہنچے ہیں مگر ان کے مختلف تعلیمی اداروں میں داخلے ہو چکے ہیں ان کو ہدایت کی ہے کہ وہ حالات کی بہتری تک پاکستان میں ہی رہیں یوکرین میں کتنے پاکستانی طالب علم موجود ہیں یہ تعداد ابھی واضح نہیں ہے تاہم یوکرین میں موجود پاکستانی کمیونٹی کے رہنماؤں کے مطابق یہ تعداد تین ہزار کے قریب ہو سکتی ہے سفارت خانہ نے یوکرین میں موجود پاکستانی طلبہ سے خود کو سفارت خانہ میں ریجسٹر کروانے کی بھی ہدایت کی ہے بازے رہے لگ بھگ ایک ہفتہ قبل میجر جنرل ریٹرڈ نویل اسرائیل نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں پاکستانی طالب علموں کو یوکرین میں تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کا مشورہ دیا تھا بی بی سی نے یوکرین میں موجود چند پاکستانی طلبہ سے بات کی ہے جن کا کہنا ہے کہ انہوں نے صورتحال کے پیش نظر پاکستان واپسی کا فیصلہ کیا ہے صرف چند ایک طلبہ جن کی اکثریت فورت اور فائنل ایر میں ہے انہوں نے صورتحال کا مزید جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے طالب علموں نے میٹنگ کے دوران سفارت خانے سے آسان روٹ کے علاوہ سستے ٹکٹوں کے حصول میں مدد طلب کی ہے لاکھوں روپے خرچ کر کے آئے تھے یوکرین کے دار الحکومت کیوں میں موجود فرسٹ ایر کے طالب علم جواد حفیظ کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ انہیں یوکرین آئے ہوئے چند ہفتے ہی ہوئے ہیں یوکرین آنے کے لیے داخلہ فیس، ہوسٹل فیس، ویزا فیس اور اخراجات کی مد میں والدین نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یوکرین میں تعلیم کے لیے آنے والے اکثر طلبہ کا تعلق متوسط خاندانوں سے ہے جن کی اکثریت بہت سے خواب سجا کر اچھے مستقبل کے لیے یہاں کا روح کرتے ہیں ان کے مطابق گدشتہ برسوں میں پاکستان سے زیادہ طلبہ یوکرین کا روح نہیں کرتے تھے مگر اس سال بہت بڑی تعداد پاکستان سے آئی ہے مگر دوسری جانب یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے ان کا کہنا تھا کہ یوکرین میں تناؤ کے باوجود تعلیمی دارے کھلے ہوئے ہیں اور تعلیمی سلسلہ جاری ہے چند دن قبل جب پاکستانی سفارت خانے نے کہا کہ ہم اگلی ہدایات تک تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں تو ہمیں خوشی ہوئی تھی مگر اب کہا جا رہا ہے کہ ہم یوکرین چھوڑ دیں تو ہمیں مجبوری میں یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے جواد حفیظ کے مطابق ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں یوکرین میں کیا حالات ہوں گے مگر ہم توقع کرتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوگی معاملہ افہام و تفہیم سے حل کر لیا جائے انہیں امید ہے کہ وہ واپس آ کر دوبارہ تعلیم کا سلسلہ شروع کر سکیں گے پاکستان واپسی مستقبل تباہ کر سکتی ہے چوہدری محمد موسیٰ خان کا تعلق صوبہ پنجاب سے ہے وہ روس کی سرحد کے قریب واقع شہر کارکف کی میڈیکل یونیورسٹی میں فورت ائر کے تعلیم ہیں اس یونیورسٹی میں تقریباً سو پاکستانی تعلیم زیر تعلیم ہیں خیال رہے کہ جنگ کی صورت میں یہ شہر بہت جلد متاثر ہو سکتا ہے کیونکہ یہ سرحد کے قریب ہے مگر موسیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے حمراہ پاکستان لوٹنے کا فیصلہ فی الحال نہیں کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی اور چند ایک تعلیم علم جو ہمارے ہی شہر میں دوسرے تعلیم اداروں میں زیر تعلیم ہیں وہ واپس جا رہے ہیں مگر میں نے اور میرے ساتھی چند طلبہ نے فیصلہ کیا ہے ہم کچھ دیر اور انتظار کریں گے ان کا کہنا تھا کہ ان کی یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے میرے پریکٹیکل جاری ہیں یہ پریکٹیکل ہسپتال ہی میں ہو سکتے ہیں اب اگر میں چھوڑ کر جاتا ہوں تو میرے چار سال کی محنت سایا ہونے کا خدشہ ہے اسی طرح کی صورتحال کا سامنا انجینئرنگ کے طالب علموں کو بھی ہے موسیٰ کے مطابق انہیں پاکستانی سفارت خانے نے کہا ہے کہ اگر کوئی نہ جانے کا فیصلہ کرے گا تو سفارت خانہ آنے والے دنوں میں ان کو بھی اپنی معاونت فرہم کرتا رہے گا ان کا کہنا تھا کہ سفارت خانے کی اس یقین دہانی کے بعد ہم چند طالب علموں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر باقی طالب آپ واپس جانا بھی چاہیں تو شاید ان کا اتنا نقصان نہ ہو مگر پروفیشنل طالب علمی داروں کے فورت اور فائنل یر کے طالب علم چلے گئے تو وہ نہ آگے کے رہیں گے اور نہ پیچھے کے اس لیے ہم کچھ دن اور صورتحال کا جائزہ لیں گے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے شہر میں صورتحال اب کچھ زیادہ نورمل نہیں ہے اور لوگوں میں بے چینی پائی جاتی ہے سپر مارکیٹوں میں ضروری سامان کم پڑتا ہے تو تھوڑی دیر میں اس کی سبلائی پھر بحال ہو جاتی ہے لوگ خدشے کے پیش نظر اشیاء خرد و نوش کو اپنے گھروں میں زخیرہ کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اسی طرح پینے کا پانی بھی لوگ اپنے گھروں میں سٹور کر رہے ہیں گزشتہ دنوں یوکرین کی حکومت نے اسلحے کی فروخت پر آئید کردہ پابندی ہٹا دی تھی اس کے بعد لوگوں نے بے تہاشا اسلحہ خریدہ ابھی بھی خریداری جاری ہے لوگ آنے والے دنوں میں کسی خدشے کی بنیاد پر اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ خرید رہے ہیں موسیٰ مزید بتاتے ہیں کہ شہر کے ہسپتالوں میں عملہ انتظامیاں اور پولیس سب الرٹ ہیں لوگ مارکیٹوں میں نکل رہے ہیں کام کاج بھی کر رہے ہیں بے چینی فطرتی بات ہے مگر خوف زیادہ نظر نہیں آیا لوگ شہر کو نہیں چھوڑ رہے ہیں بس لوگ خود کو آنے والے کسی بھی ممکنہ حالات کے لیے تیاری کر رہے ہیں ظاہر ہے روس کی فوج سامنے ہی کھڑی ہے اس وقت پروازوں پر رش ہے افتخار خان خٹک پیشے کے لحاظ سے قانوندان ہے اور وہ یوکرین اور پاکستان کے درمیان تجارت اور دوستی کے لیے قائم تنظیم کے سربراہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی طالب علمو کو واپسی میں کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ان کا کہنا تھا کہ حال ہی میں آنے والے طالب علمو کا آرزی رہائشی سرٹیفکیٹ نہیں بنا ہوگا اور یہ تیار ہونے میں دو تین ماہ لگ جاتے ہیں ایسے طالب علمو کو چاہیے کہ وہ فل فور یوکرین کے امیگریشن رپارٹمنٹ سے رجوع کر کے وہ سرٹیفکیٹ حاصل کر لیں یہ سرٹیفکیٹ انہیں واپس یوکرین آنے میں بہت مدد فراہم کرے گا افتخار خان خٹک کے مطابق اگر زیادہ وقت گزرنے کے بعد بھی طالبہ کے پاس آرزی رہائشی سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو وہ اپنے کنسلٹنٹ سے رجوع کریں افتخار خان خٹک کے مطابق اس وقت مختلف پروازوں پر بہت زیادہ رش ہے اور اس وجہ سے قرائوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے ہو سکتا ہے کہ طالب علمو کو واپسی کے قرائوں میں مسائل کا سامنا کرنا پڑے اس لئے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بوکنگ جلد از جلد کرا لیں تاکہ مسائل سے بچا جا سکے یکرین میں پاکستانی بلاغر اور انجینئرنگ میں چوتھے سال کے طالب علم سید کامران شاہ نے واضح طور پر کہا ہے کہ وہ جلد واپسی کا ارادہ نہیں رکھتے جنگ کی صورت میں بھی متاثرہ علاقہ ہم سے بہت دور ہے ویسے بھی تعلیم کے اس مرحلے پر چھوڑ کر جانے سے ناکابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی طالب علموں کو واپسی کے سفر میں اپنا روٹ بھی چیک کرنا ہوگا زیادہ تر لوگ ترکی کی ائرلائنز کے ذریعے سے ترکی اور پھر پاکستان کا سفر کرتے ہیں واپسی کا ارادہ کرنے والوں کو چاہیے وہ فیل فور ایسے روٹ پر اپنی بوکنگ کروالیں جہاں پر ابھی زیادہ رش نہیں ہوا اس طرح انہیں ٹکٹ سستے ملیں گے سید کامران شاہ کے مطابق اکثر تعلیمی اداروں کی جانب سے غیر ملکی طالبہ کی واپسی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ واپسی کے لیے طالبہ کو اپنے تعلیمی اداروں کی انتظامیہ کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا اور آن لائن کلاسوں کا طریقہ کار تیہ کرنا ہوگا تاکہ وہ پاکستان میں ہی تعلیمی سفر جاری رکھ سکیں